پاکستان میں نگرہ حکومت کے قیام کا تصور کب آیا پاکستان میں عام انتخابات کی تاریخ انیس سو ستر کے الیکشن سے شروع ہوتی ہے جس کے بعد سے ملک میں اب تک گیارہ عام انتخابات کا انعقاد ہو چکا ہے یاد رہے کہ جب سن انیس سو تہتر کا آئین وجود میں آیا تو اس میں نگرہ حکومت کی تشکیل کے حوالے سے کوئی ذابطہ موجود نہیں تھا چنانچہ انیس سو تہتر کا آئین آنے کے بعد سن انیس سو ستتر کے الیکشن ہو یا غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے سن انیس سو پچاسی کے الیکشن یا پھر غلام اسحاق خان کی صدارت میں ہونے والے سن انیس سو اٹھاسی کے الیکشن یہ تمام انتخابات کسی نگرہ حکومت کے نیچے نہیں ہوئے در حقیقت سن انیس سو نوے کے الیکشن سے قبل پہلی مرتبہ پاکستان میں نگرہ حکومت کی تشکیل کی گئی جس کی نگرانی میں الیکشن ہوا اور یہی وہ وقت تھا جب پاکستان میں نگرہ حکومتوں کی تاریخ کا آغاز ہوا سن انیس سو نوے کے بعد سے سن دو ہزار اٹھارہ تک ہونے والے تمام تر انتخابات نگرہ حکومتوں کی نگرانی میں ہوئے ماں سوائے سن دو ہزار دو کے الیکشن کے جو فوجی آمیر جنرل پرویز مشرف کی حکومت کی نگرانی میں ہوئے اور اس کے لیے الگ سے سیٹ اپ تشکیل نہیں پایا تھا پاکستانی سیاست کی تاریخ پر نظر رکھنے والے مہارین کے مطابق سن انیس سو ستر کے انتخابات کے فوری بعد نگرہ حکومت کی تشکیل کا تصور پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا تھا انیس سو ستر کے الیکشن اس وقت کی حکومت ہی کی نگرانی میں ہوئے تھے مگر اس کے جو نتائج نکلے تو یہ خیال پیدا ہوا کہ الیکشن کے انعقاد کے لیے نگرہ سیٹ اپ ہونا چاہیے تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے مریم قلیل دیجیتل میکزین اسلامبالد